رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا یہ کہا بہ دوستو کانگریس پارٹی پر بلکل ستیگ بیٹھ رہی ہے راہل گاندی کے خلاف میں مانہانی کا مقدمہ ہونے کے بعد میں سامسدی چھین لی گئی سرکاری آواز بھی چلا گیا اور اب دوہزار چوبیس میں چناب لڑنے کے بھی لالے ہیں لیکن پھر بھی کانگریس پارٹی سپریم کورٹ میں اکڑ دکھا رہی ہے دراصل راہل گاندی کے خلاف چل رہے ہیں مانہانی کے مقدمے اور دو سال کی سزا کے معاملے میں فیلال سپریم کورٹ سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے جس کا ہم اس رپورٹ میں وشلیشڑ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے آگ رہے ہیں کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور دیکھتے رہیے مدہ گرم ہے کانگریس نیتا راہل گاندی نے بدوار کو سپریم کورٹ میں مانہانی کیس کو لے کر کے ایک حلف نامہ داخل کر کے کہا ہے کہ کیس کو رفا دفا کرنے کے لیے وہ مافی نہیں مانگیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ صورت عدالت سے ملی سزا اچت نہیں ہے اور انہیں پوری امید ہے کہ دیش کی سروچے عدالت یعنی کی سپریم کورٹ میں یہ اپیل سفل ثابت ہوگی یہ دوستو پہلی بار ہے جب راہل گاندی نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ وہ مافی نہیں مانگیں گے انہوں نے کہا کہ بھلے ہی وہ یہ چاہتے ہیں اپنے کی سزا پر روک لگے اور وہ سامسط کا درجہ پھر سے حاصل کر سکیں لیکن اس کے لیے وہ مافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے جوابی حلف نامے میں راہل گاندی نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک پونیش موڈی کی آلوچنا کی ہے شکایت کرتا پونیش موڈی نے عدالت میں پیش کیے گئے حلف نامے میں راہل گاندی کو اپنے بیان پر مافی نہ مانگنے کے کارل انہیں اہنکاری بتائے تھا دراصل اس کا جواب دیتے ہوئے راہل گاندی کی اور سے پیش کیے گئے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ بھینا کسی غلطی کے یاچکا کرتا پر آپرادھک کیس کر کے لوگ پرتنیدت و ادنیم کے تحت سدسطہ رد کر کے کسی کو مافی مانگنے کے لیے مجبور کرنا نائک پرکریہ کا گھور دروپیوگ ہے اور اس کوٹ کی اور سے اسے سویکار نہیں کیا جانا چاہیے یعنی کی ایک پرٹیکلر سماج کو ایک طبقے کو چور کہہ کر کے سمبودت کر رہے ہیں راہل گاندھی لیکن انہیں کوئی بھی اس میں اپرادھ نہیں دکھائی دے رہا ہے اور مافی نہ مانگنے کے لیے بھی اڑے ہیں اس کیس میں راہل گاندھی کی پیروی ورشت وکیل پرشانت سین رجندر چیما اور ابھیشیک منو سگھ بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کانگریز نیتا نے کہا کہ انہیں پوری امید ہے کہ اس کوٹ میں انہیں سفلتا ضرور ملے گی کیونکہ یہ ایک اسادھارڑ ماملہ ہے جہاں ایک معمولی بات کی بڑی قیمت چکا ہی جا رہی ہے اور نرواشت سامست کے روپ میں انہیں لمبے وقت سے آئیو گھٹھیرا دیا گیا سپریم کورٹ سے اپنی سزا پر روک لگانے کی اپیل کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کورٹ کو بتایا کہ پورنیش موڈی نے ان کے کثت اپرادک اتحاس کو دکھانے کے لیے ان کے خلاف میں کئی لمبت ماملوں کا سہارہ لیا ہے لیکن انہیں کسی ان ماملے میں دوشی نہیں ٹھہرائے گیا ہے اور زیادہ تر ماملے پرتیدوندی راجنیتک دلوں کے نتاؤں کی اور سے درج کروائے گئے ہیں حلاف نامے میں کہا گیا ہے کہ یاچکا کرتا ایک سامست اور وپکش کے نتا ہے اور اس لیے ستہ میں بیٹھے لوگوں کا آلوچنات مک مولیانکن کرنا ضروری تھا مانہانی کا ارادہ تھا یا پھر نہیں اسے سمجھنے کے لیے بھاشن کو پورا درسل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ صاف ہے کہ مانہانی ایک نون کاغنیجبل کمپاؤنڈبل اور جمانتی اپراد ہے راہل گامدی نے کہا کہ سورت کی عدالت کی اور سے دو سال کی عدکتم سزا دینے کا فیصلہ اسادھارل ہے اور اس کے روک پر وچار کرنا چاہیے امید ہے کہ جسٹیس بی آر گوائی کی اگوائی والی پیٹھ چار اگست کو راہل گامدی کی اپیل پر سنوائی کرے گی 21 جولائی کو سپریم کورٹ نے گجرات ہائی کورٹ کے اس آدیش کے خلاب میں گامدی کی اپیل پر ایک نوٹس جاری کر دیا تھا جس میں ان کو ملی دو سال کی سزا پر روک لگانے سے کورٹ نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا گجرات کی ہائی کورٹ نے سورت پشم سے بیدائی پرنیش موڈی نے راہل گامدی کے موڈی سرنیم والے بیان کے خلاب میں کیس درج کروایا ہوگا ہے آپ کو پتا ہوگا جس میں انہیں دو سال کی نہ صرف سزا ملی بلکہ ان کی سامسدی بھی رد کر دی گئی اور اب انہیں اگر جیل جاتے ہیں اگر سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر کوئی روک نہیں لگائی جاتی ہے تو پھر چھے سے آٹھ سالوں تک راہل گامدی چناب بھی نہیں لڑ پائیں گے عدالت کے نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پرنیش موڈی نے اکتیس جولائی کو کہا تھا کہ پردھان منطری نریندر موڈی کے پرتی راہل گامدی کی وقتیقت نفرت کے کارل انہوں نے ان لوگوں کو گھور اپمان کیا جن کا سرنیم سنیوگ وش پردھان منطری کا سرنیم ہے کوٹ میں راہل گامدی کی یاچکہ کا ویروت کرتے ہوئے پرنیش موڈی نے کہا تھا کہ راہل گامدی کا کیس اسادھارڑ کی شریڑی میں نہیں رکھا جا سکتا پونیش موڈی کے حلاف نامے میں کہا گیا تھا کہ ٹرائل کوٹ جب سزا سنا رہی تھی تو یاچکہ کرتا یعنی کہ راہل گامدی کے چہرے پر پشتاب اور پچتابے سے دور اہنکار دکھائی دے رہا تھا یاچکہ کرتا نے دربھاونہ پوڑ ایک نردوش ور کے خلاف میں اپما جنک شبدوں کا استعمال کیا ہے پونیش موڈی نے کہا کہ گامدی دیش کے نرواشت پردھان منطری کے پرتی ویکٹیگت گھرنا سے پریرد تھے اور اس لیے بیان دے ڈالا چونکہ یہ بیان نردوش ور کے خلاف میں دیا گیا ہے اس لیے وہ کسی دیا کے پاتر تو بلکل بھی نہیں ہیں غور طلب ہے کہ کانگریس نیتا اور پورف سامسط راہل گامدی نے سال 2019 میں کرناٹک کے کولاد میں ایک راجنیتک ریلی کے دوران موڈی سرنیم کو چوروں سے جوڑ دیا تھا یہ پورا بیواد یہیں سے شروع ہوتا ہے راہل گامدی پر موڈی سرنیم والے سبھی لوگوں کو بھدنام کرنے کا عاروپ لگاتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدائک اور قدہ بر نیتا گجرات کے پور منطری پونیش موڈی نے اس ٹپڑی پر IPC کی دھارہ انچاس 500 اور 1860 کے تحت شکایت درج کروا دی سورت کی کوٹ نے راہل گامدی کو اس ماملے میں دوشی پایا تھا اور اس سال مارچ میں انہیں دو سال کی سزا بھی سنائی گئی حالانکہ نیایک مجسٹریٹ ایچ ایچ ورما کی عدالت نے انہیں تیس دنوں کے بھیتر بھیتر اپیل دائر کرنے کا بھی سمیت دیا تھا لیکن چونکہ سزا نلمبیت نہیں کی گئی تھی اس لیے اگلے ہی دن پرتین دھتو ادنیم 1951 کی دھارہ آٹھ اور سمیدھان کے انچید 1021 ای کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گامدی کی سمسد کی صدستہ کو رد کر دیا گیا اس کے بعد میں سورت کی سیشن کوٹ نے اس ماملے میں راہل گامدی کی سزا پر روک لگانے کی یاچکہ کو بھی سرے سے خارج کر دیا تھا حالانکہ انہیں اوپری عدالت میں اپیل کرنے کا وقت دے دیا گیا تھا اس کے بعد میں راہل گامدی نے گجرات ہائی کوٹ کا رک کیا تھا تو گجرات ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد بھی وہاں پر سزا پرستے لگانے کی یاچکہ کو سرے سے خارج کر دیا گیا تھا اور اب راہل گامدی یاچکہ لے کر کے سپریم کوٹ پہنچے اور آج کانگریس پارٹی کے یوراج راہل گامدی ایک بہت ہی اہنکاری طریقے سے سپریم کوٹ میں یہ حرف نامہ دائر کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مافی نہیں مانگیں گے مافی مانگنی ہوتی تو وہ پہلے ہی مانگ لیتے ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا راج نیتا جو اپنے اسٹریٹمنٹ میں یہ کہتا ہے کہ سارے مودی چور ہی کیسے ہوتے ہیں اور اس سے ایک ورگ آہت ہوتا ہے اس کی جو چھوی ہے وہ دھومیل ہوتی ہے اس کی مان کو کہیں نہ کہیں ہانی ہوتی ہے اس ورگ سے پی ایم مودی یا پھر دوسرے مودی سے تو چھوڑیے اس ورگ سے بھی راہل گامدی چھما مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے مافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے راہل گامدی کو یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے مافی مانگی تو دراصل ان کا جو اہنکار ہے یا پھر انہیں لوگوں کے سامنے جھکنا پڑے گا اور گامدی پربار کی یہ فطرت کہاں گامدی پربار کو جھکنا تھوڑے ہی آتا ہے کیونکہ راہل گامدی پہلے ہی وہ بول چکے ہیں کہ وہ جھکیں گے نہیں کسی بھی قیمت پر مافی نہیں مانگے گے تو فیلال سپریم کورٹ سے بڑی خبر ہے انہوں نے حلف نامہ دائر کر کے صاف طور پر مافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے جو کہ پرنیش موڈی کی طرف سے بھی حلف نامہ دائر کیا گیا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ راہل گامدی کو دکت کیا ہے مافی مانگنے سے تو اب اس پرقرر کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس سے پہلے آپ کی اس پر کیا راہ ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد بلوں گا کسی دوسرے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھانواد اگر آپ لوگ چینل پر نہ آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں سیڈ بنے بیل آکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر کیا ہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے